مسلم ملک کے اندر اور کافر ملک کے اندر دس نمائیہ فرق میں یہ آپ کے سامنے ایک لسٹ لے کے آئے ہوں دس پوائنٹ یا اتسانے بیان کرنے کوشش کروں گا میں اور یہ کافی سے لمبے پوائنٹ بیان کر سکتا ہوں لیکن اتنے لمبے پوائنٹ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دس فرق ہیں اسی کو سامنے رہتے ہوئے آپ کو پاس چاہ جائے گا پتہ ہونا چاہیے آپ کا پہلے پتہ ہی ہوگا کہ ہم ایسا مسلم کنٹری جو ایسے خاص طور پاکستان جو کس مقام پر کھڑا ہے اور کافر ملک جن کے میں باتیں کہنا یہ وہ ملکہ جہاں پہ ہم سارے لوگ جہاں ڈنکین لگا کے جانا چاہتے ہیں عام لوگ بھی اور ہماری حکمران بھی کوئی بھی وقت ضائع کیب گئی اس کا شروع کرتے ہیں نمبر ایک جو کافر ملکہ وہاں پہ آپ کا مذہب کی پوری ازادی حاصل ہے اس میں اگر آپ مسلمان ہوں ہندو ہوں سکھ ہوں مسیح ہوں یہودی ہوں بودھسٹ ہوں اور بشک آپ کا کسی مذہب سے تعلق نہ بھی ہو پھر بھی آپ وہاں پہ آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں دیکھیں کوئی بھی جگہ پرفیکٹ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی انہوں نے ایسا نظام ہاں بنا دیا ہوئی ہے کہ ہر بندہ اپنے مطابق زندگی گزار رہا ہے جتنا مرضی آپ ہم تو بڑا بلا کہہ رہے ہیں یہی وجہ ہے پھر آپ بھاگ بھاکے ہم وہاں جا رہے ہوتے ہیں آپ مسلم ملک کو چیک کر سکتے ہیں خاص طور پر جنگے میں بات کروں گا اپنے ملک کی بات کروں گا ہم اپنے بھاکے کہتے ہیں کہ ہمارا ملک اسلام کے نام پر ازاد ہوا ہے اور ہم اسلام واقع ہیں تو اس کو سامنے رہا کے بات کر رہا ہوں ہمارے ملک کے اوپر یہاں کیا ہوتا ہے مذہب کی کوئی زادی آسل نہیں ہے آپ دے سکتے ہیں چرچوں کو جلایا جاتا ہے مذہب کے نام کے اوپر توہین ہے مذہب کے نام کے اوپر ہندو لڑکیوں کو جو مسلمان کیا جاتا ہے زبردستی کے توڑ کے اوپر اور یہ ہمارے ملک کے اندر ہم نے گیار مسلموں کا کیا بات کرنی ہے کافروں کے کیا بات کرنی ہے جن کو اب کافر کری جاتے ہیں ویسے کہ ہمیں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان تھی حطرہ ہے اور یہی ساتھ سے بڑا علمی ہے ہمارے سامنے نمبر ٹو توہین مذہب کافر مسلموں کے اندر توہین مذہب کا اور توہینیرس حرد کا کوئی قانون نہیں وہاں پہ مجود نہیں ہے وہاں پہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ کا کوئی بھی جو کیس ہوتا ہے وہ کورٹ کے اندر جاتا ہے کوئی بھی جرم کیوں نہیں ہوتا ہے کورٹ فیصلہ کرتی ہے آپ کو وکیل کی اور آپ کو اپنے بارے میں ڈیفنس کی پوری آپ کو ازادی آصل ہوتی ہے وہاں پہ جس طرح ریسٹرنلی وہاں پہ ٹومی روبینسن ہے وہاں پہ ایک کرتے ہیں فار رائٹ ہے اس کے بارے میں یہی ہے کہ مسلمانوں کے کافی خلاف ہے وہ اختر پھالا کہ اس کے کئی باتیں اس کے ٹھیک بھی ہیں ساری باتیں گلت نہیں ہے کئی باتیں ٹھیک بھی ہیں لیکن یہاں کی گورنمنٹ اس کے خلاف ایکشن لیا کونکہ انہوں نے کہا کہ اس نے کہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف وہ ہیٹ نفرت پھلا رہا اور اس کو ابھی انہوں نے اٹھارہ ماہ کی یعنی اٹھارہ مہینے کی جیل بھی کر دیا کیونکہ اس نے ایک سیریہ کا یا شام کا ایک ریفیوجی بچا آیا تو اس کے بارے میں ان کے باتیں گرہ رکھئی تھی حالانکہ وہاں پہ یہاں پہ اسائلم پہ آیا تھا ریفیوجی آیا تھا پھر بھی یہاں کا نیشنل بھی ابھی نہیں بنا تھا اس بات کے اوپر بھی انہوں نے اس کو اٹھارہ مینے کی سزادے دیئے یہ ہے کافر ملک جن کو آپ بڑے بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ملک کے اندر توہین مذہب کا آپ نے یک طرفہ قانون بنا دیا ہوئے جس کا دل کرتا کہ حالانکہ جو بھی قانون بنایا ہوئے ہم اس قانون کی عملداری بھی نہیں کر رہے عام طور پر ہمارے جتنے دیئے ملہ حضرات جو ہیں انہوں نے قانون کے اپنے ہاتھ میں لیا ہوئے ہیں اور جس کا دل کرتا جس کو زندہ جلا رہا ہے کو اس کو مار رہا ہے جا کر چٹ چٹ کو جلائی جا رہے ہیں جو مجھ ہی کر رہے ہیں اور ایک آش کے رسول کو دوسرے آش کے رسول سے خطرہ ہے یہ ہے مسلم ریاست یہ آپ کے سامنے ہیں کہ اسی وجہ سے ہمارا دنیا میں کہیں بھی عزت نہیں ہے نمبر ٹین میں بات کرتے ہیں کہ کافر ملک کے اندر کہ وہاں پہ ان کا وزیراعظم ہو یا صدر ہو کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ اس کا وہاں کا اسائی مسیحی ہونا ضروری ہے کوئی ہندو ہونا ضروری ہے جیسا ہے انڈیا کے اندر بھی مسلمان جو صدر رہ چکے ہیں وہاں پہ کوئی ایسی قنون نہیں ہے کہ وہاں کا ہندو ہونا ضروری ہے اور جس طرح باقی جب ریاستیں ہیں جس طرح یورپ امریکہ کینیڈا یوکے وغیرہ ہے سٹیلیا ہے نیوزیلینڈ وہاں کسی کوئی شرط نہیں ہے ان کے آئین میں کے اندر بھی اور آل بھی کہ مسیحی ہونا زیادہ تر کرسچن کا سٹیٹس زیادہ تر ان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ کے جس طرح لندن کا میر جو ہے صادق خان جو ہے مسلمان ہے اس طرح اور بھی کئی مثالیں آپ کے ساتھ میں موجود ہیں جہاں کا رشیق سونک جو ہے وہاں کا ہندو کہتے ہیں وزیعظم رہ چکا انگلینڈ کا اور بھی کئی مثالیں آپ کے سامنے ہیں تو وہاں سے کوئی قنون نہیں ہے ہمارے بولے لیکن کیا قنون ہے آپ کو کہتے ہیں وزیعظم کا صدر کا مسلمان ہونا ضروری ہے تاکہ مسلمان ہو کہ ہم نے وہاں جو مارکہ مار نہیں آپ کے سامنے مارکہ آئے جس طرح ہمارے اوپر برا جمان ہوئے یہ پہلی بھی اور آج بھی یہ آپ کے سامنے آ چکے ہوئے یہ سب سے بڑا فرق ہے ہمارے سامنے نمبر چار بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی انسانی حقوق میں وہاں پہ خاص طور پہ اس چیز کا حیار رکھا جاتا جس میں کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہاں سائلم لے کے بھی جاتے ہیں وہاں پہ کشتیوں کے ذریعے بھی جارے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے آپ اس ملک کے اندر غیر قانونی طور پہ داخل ہوئے ہیں حالانکہ یہاں پہ یہ بہت بڑے مسئلے مسائل پیش آ رہے ہیں جو میں نے ٹومیل اور بینسن کا بارے میں بتایا وہ بھی اسی بارے بات کر رہا ہے کہ ہمارے ملک میں غیر قانونی طور پہ لوگ بہت زیادہ آ رہے ہیں حالانکہ جو لوگ وہاں آتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کئی یہاں جا رہے ہیں وہاں میں ملک میں ان ملکوں کے اندر جو جرائم پیشہ لوگ بھی ہیں لیکن پھر بھی وہاں پہ جو آتے ہیں آپ کو وہاں پہ انسانی حقوق کی پاسداری کی جاتی ہے آپ کو وہاں پہ بینیفیٹ دے جاتے ہیں بینیفیٹ کے مطلب ہے گورنمنٹ کی طور پیسے ملتی ہیں وہ دے جاتے ہیں آپ کو گھر دی جاتا ہے گھر اویلبل نہیں ہے آپ کو خوٹل گھر میں دے جاتا ہے پھر بعد وقت گزریں گے ساتھ ساتھ آپ کو وہاں کی نیشنیلٹی مل جاتی ہے کان کے نیشنیلٹی ملتی ہے یعنی یہ ہوتی ہے یہ کافر ملک جن کو یہ ہمارے سامنے ہیں ہمارا مسلمان ملک کے اندر کیا ہے کہ انسانی حقوق کی کوئی بھی بات نہیں ہم اپنے ملک کے اندر اپنے افغان بائیوں کا ملک سے باہر نکال رہے ہیں وہ جرم وغیرہ کرتے ہیں تاکہ سارے جرم انہیں نے کی ہوئے ہیں یہ وہی افغانی ہیں جن کو ہم نے طالبان بنایا ہماری افواج نے امریکہ کے ساتھ مل کے جن کو امریکہ حلاف نارے لگا رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے ڈالر وغیرہ سارے کمائے اور آج انہی کے حلاف ہوئے پڑے ہوئے ہیں بچاکہ وہ اچھی ہے بڑے ہیں یہ لہذا بیعث ہے ہمارے ان ملکوں کے کئی جنائے پیشہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں آج انہی کو اپنے ملکوں سے لگا رہے ہیں ایک وہ دکھا جاتا ہے افغانی کو گئر مسلم نہیں ہے بھائی جن وہ مسلمان ہی ہیں یعنی ہمیں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان تھی خطر ہوئے پڑا اور اپنے گھر سے باہر نکال رہے ہیں یہ آپ کا سامنے آ چکا ہوگا اس کے بعد کہتے ہیں کافر اس بات کا بھی بڑا نہیں مانتے کہ آپ ان کی بہن اور بیٹی سے شادی کرتے ہیں اب یہاں پہ کئی لوگوں نے آ کے یہاں کی جو کہتے ہیں یورپ کے اندر آ کے امریکہ، کینیڈا، یوکی یعنی جتنے ویسٹرن کنٹریز ہیں حالانکہ انڈیا کے اندر بھی وہاں پہ ہندو لڑکیوں کے ساتھ بھی جو ایکٹر ہیں عام لوگ بھی ہیں شادی بھی گرہ کرتے ہیں پر فیکشن کہیں بھی نہیں ہوتی اب ہم بات کر رہے ہیں ہمارے مذہب سے تعلق بھی نہیں رکھتے ہیں ہمارے کلچر سے تعلق بھی نہیں رکھتے ہیں آپ کا رانگ وغیرہ اب یہ ہمارے سے نہیں ملتا تو ہم آپ کو اپنی بیٹی سے شادی نہیں کرنے دیں گے بلکہ ہم آپ کو اونر کیلنگ کے نام پر گیرت کے نام پر وہ آپ کو مارتے بھی نہیں ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے وہ لڑکی بھی جو ہوتی ہے یا آپ کی بات مانتی ہے شادی کر لیتی ہیں تو اکثر لوگوں نے بعد میں دو خیبی بھی کافی دیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں یہ ہوتی ہے کابر ملکی ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ذات سے باہر شادی نہیں کر رہے ہوتے یہ میں نے لکھا اس لیے ہوتا کہ میں مجھے بھول نہ جائے ہم اپنی ذات سے باہر شادی نہیں کر رہے ہوتے ہم نے کہتے ہیں ہم نے یہ بھی دہتے ہیں کوئی جاٹا ہے کوئی باٹا ہے کوئی ارائی ہے کوئی پتہ ہیں کوئی ٹوانہ ہے اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کوئی مختلف سید بنے ہوئے ہیں یہ اس قسم کی ہم آپ کہہ سکتے ہیں ایک عجیب قسم کی سٹوڑیوں کے اندر عجیب قسم کی چیزوں کے در مختلا ہوئے ہوئے ہیں اور باتیں ہماری اسمان کا پہنچ رہی ہوتی ہیں نارے لگانے کے اندر کہ ہمارا یہ حال ہوئے پڑا ہم نے گیرات کے نام پر جو ہمارے ملک اندر جو ہو رہے ہوتے ہیں قتل ہو رہے ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کو ستی بنا رہی ہوتے ہیں تاکہ جہداد میں اس طرح مل سکے یعنی اس طرح کی سٹوڑیاں بڑی پڑی ہیں ہمارے اندر غریب و امیر کا جو چکر ہے وہ آپ کے سامنے یہ سارا یہ ہماری یہ ہے ہمارا مسلمان مالک کا نمونہ جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ ہے ہماری جس پر ہم کہتے ہیں اسلام کا اکیلہ ہے تو یہ ہے تو وہ ہے یہ آپ کے سانے پیش کرنے کوشش کر رہا ہوں میں نمبر چھے کے اوپر نمبر چھے کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کافر ملکوں کے اندر جنہیں جو ٹیکنالوجی وجہات کی جسے موبائل فون بھی آ جاتے ہیں پھر یوٹیوب جو اسمال کر رہے ہیں پھر اور بھی کئی چیزیں آپ کے سامنے اس کے اندر ہیں میڈیسن آ جاتی ہیں پھر ان ائر پلینٹ جن ہوائی جہادوں کے اوپر ہم سفر کر کے ہم مکہ مدینہ میں جا کے عمرہ حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں پوری دنیا کا سفر کو انہوں نے آپ کے بلکل قریب کر دیا اور انہی کے پلینٹ فارم کے پر جس میں ٹویٹر جو ایکس ہے اس میں یوٹیوب ہے اور پھر فیس بک ہے اور پہی جگہ میں جا کے ہم انہی کے خلاف فتوے دے رہے ہوتے ہیں پھر بھی ازار رائے کی ازادی کی اوپر وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں یعنی آپ کو یہ ہو سکتا کہ آپ فرض کلیں کہ آپ کو کسی کو جا کے اپنا کوئی پلینٹ فارم گرہ دیں تو وہ آپ کو گلیں نکالے تو ہم اس کو باندھ کر دیں گے دیکھیں انہوں نے ایسا کبھی نہیں کیا اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے اسی وجہ دنیا میں جا آج انقلاب آیا ہویا ہے آج بڑھ جل کے باتیں کر رہے ہیں انہی کے پلینٹ فارم دیئے ہیں انہی کے ٹکنالوجی ہے اور انہی کی دوائیاں میڈیسن استعمال کر رہے ہیں ہماری میری آپ کی بہن بیٹی ماں گرہ باپ ہمارا بائی بچہ گرہ کوئی بمارہ ہوتا ہے انہی کی دوائیاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں انہی کی مشینری استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس لیے یہ انہی کی چیزیں دیئے ہوئی چیزیں ہیں یہ آپ اپنے ذرزیر نے بات رکھیں ہمارے ملک کے اندر کیا جی میں سوار یہ کہ اول تو ہم نے ہم باربرا کہا چکا ہوں ایک ہزار سال کے اندر ہم ایک بھی ایسی کوئی چیز دنیا کو نہیں دے سکے سائنس اور ٹکنالوجی کے اندر کوئی چیز جس کے اوپر ہم فرق کر سکیں اقصر ہم اپنے مسلمان سائنس دانوں کے بات کر رہے ہوتے ہیں بھائی جو اتنے اچھے تھے تو ہم نے آج کا کوئی چیز بنا لیتے پھر انہی کے کہنے کے اوپر انہی کے نقشے قدم پر چالتے ہوئے کوئی چیز بنا لیتے ذرا ان کی ہسٹری پال لیں ان کی طریق چاہ پال لیں مسلمان سائنس دانوں کے ان کے ساتھ اس وقت کے حکمرانوں نے کیا سلوک کیا تھا آپ کو سارے کو سامنے آ جائے گا اگر فرض کالنے یوٹیوب گردہ یہ چیزیں جتنی بھی ہیں فیس بیوک گردہ سارے ہمارے مسلمان ہاتھ توڑ پر پاکستانی سے بنائی ہوتی تو ہم نے دبائینا اپنے ساتھ لیں سارے کو سمال نہیں کرنے دینے تھی اور ہم نے اس بند کو سوال نہیں کرنے دینے تھی جن کا ہمارے فرقے سے تعلق لانا ہوتا مثال جو بریلویں ہیں وہ کہتے ہیں دیوبندی سمال نہیں کر سکتے دیوبندی وہ کہتے ہیں شیعہ سمال نہیں کرتے ہیں شیعہ کا تنسیوں نہیں سمال نہیں کر سکتے ہم نے ان چکڑوں میں ہونا تھا لیکن کافروں نے ایسا چکڑ نہیں کیا انہیں اس میں کوئی تمیزی رکھی ہم جا کر سمال کر سکتے ہیں اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے اس چیز کی اور دوسری بات ہے کافر جو ہیں جو اپنے حکمران ہیں کوئی بھی کافر انسانی حقوق کے لیے سارکوں پر آ رہے ہوتے ہیں جس طرح فرض کالا جو ان کے حکمران ہیں جو میں بات کہی حاصل طور پر جو فلسطین کا جو واقعہ پیش آیا اور بھی کئی ایسے سیریہ کے اندر جو اراک وار ہوئی تھی امریکہ کا حلاب ان کی ساری عوام آئی تھی بعد ہے بعد مانیں گی نہیں مانیں گی لیکن آئے تو آئے تھا نا وہ ان کو آنے کی ضرورت کیا تھی وہ تو کہہ سکتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے وہ تو خوش ہونا چاہیے تھا وہ آئے سرکوں پر آئے ہمارے اکثر لوگ ہم آج بھی فلسطین کے جب مارچ وغیرہ ہوتے ہیں امریکہ سے لے کر سٹیلیا تک جتنے بھی ان کی اپنے لوکل بندے ہیں اس کے لیے ہمارے مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ آکے اختیاج کر رہے ہوتے ہیں اب میرا سوال اپنے مسلمان بین بھائیوں سے ہے اب مسلمان بھائیوں سے ہے اب مسلمان بھائیوں سے ہے کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ جو اگر کسی ان کی آپس میں کسی ویسٹ کی جنگ ہوتی ہے کسی فرد کارے جنگ وغیرہ ہوئی یہ بالکل غلط ہوئی ہے ہم ان مسلمان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم در مزاقہ آ رہے ہوتے ہیں اور اس بات پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ کہ درشیہ جو ہے ہم اس بات پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ درشیہ جو اس نے اچھا کیا اور پیوٹر نے اچھا کیا ہم نے پیوٹر کو ہیرو بنایا ہوا ہے حالانکہ اتنے منافق ہیں کہ ہم رہے ہیں انہی ملکوں میں رہے ہیں اور پتہ بھی درشیہ جو ہے ان ویسٹ کے حلاف ہے ہم اسی پیوٹرن کے ساتھ ہوئے پڑے ہوئے ہیں اور یہ اتنی بڑی منافق کتا ہے جس کے بارے میری ویڈیو یورٹو میں موجود ہے کہ دنیا کے سب سے منافق قوم جو ڈاٹر اسرارہ حمد کہہ گئے مجھے اس باتیں ان سے ضرور اگری کرنا پڑے گا یہ سب سے بڑا فرد کا کافر ملک کے اندر اور مسلمان ملک کے اندر اس کے بعد بات کرتے ہیں وہاں کی آرمی کے بارے میں آپ دیکھاؤ کہ جتنے بھی کافر ملک جس میں ویسٹ کر آجاتا ہے اس میں انڈیا بھی آجاتا ہے جن کو آپ کافر کہتے ہیں میں نہیں کہتا بھائی جن وہاں کہتے ہیں ویسٹ آجاتا ہے یورپ انگلینڈ امریکہ سارے آجاتے ہیں کتے لوگوں نے سنا کہ وہاں کی آرمی چیف کا آرمی چیف آف دی آرمی سٹاف کا نام کیا وہاں کی فوج کا کا چکر ہے وہاں پہ جو جمہوریت ہے اگر آپ اس کو اچھا سمجھیں نہ سمجھیں وہاں پہ سعیوالی جمہوریت ہے انڈیا کے اندر بھی سعیوالی جمہوریت ہے پرفیکشن کہیں بھی نہیں ہوتی میں آپ کو بار بار کہا چکا ہوں لیکن وہاں کے چیف آف دی آرمی سٹاف آکے قرآن کی آیتیں نہیں سنا رہے ہوتے وہاں جو بائیبل کی آرمی سٹاف نہیں سنا رہے جو انڈیا کے اندر جن کا چیف آف دی آرمی سٹاف ہے اپنی جو گیتہ کی کوئی بات نہیں سنا رہا ہوتا کہ کہیں بھی ایسا نہیں ہو رہا تھا یہودیوں کا چیف آف دی آرمی سٹاف جو اسرائیل کا ہے وہاں پہ آکے وہ تورہ کی آیتیں نہیں سنا رہا ہوتا ہمارے ملک کی طرح ہمارے ملک کے اندر جو بھی چیف آف دی آرمی سٹاف آتا اس کو سپا سلار بنا آکے ہم پیش کارے ہوتے ہیں یہ میرا آٹھوا پوائنٹ آ پیسانے میں پیش کار رہا ہوں یہ چیز ہے یہ سب سے بڑا فرق ہے کہ وہاں دیکھ لیں وہاں پرفیشنل ان کی فوجہ جن کی بہت فتوحات بھی ہیں ہماری فتوحات کی ہیں بھائی ہیں انہی سرین قطر کے اندر ہم نے پاکستان دو سن میں تقسیم ہو گیا تھا یہ ہماری فتوحات ہیں پھر تالبان جنگ کے اندر جو کچھ ہمارے ملک کے اندر جو اسلاف گر آیا ہمارے آرمین جنرل کتنا پیسہ بنایا اور کئی آرمین جنرل انہی کافرہ ملک میں جا کے مطلب ہے زنگی گزارے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ یہ آپ کے سامنے لمبی طریقہ ہمارے یہ ساتھ سے بڑا فرق ہے کافرہ ملک کے اندر اور مسلمان ملک کے اندر یہ آٹھوں پوائنٹ میں نے پیش کیا اب آتے ہیں نوے پوائنٹ کے اوپر کہ وہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے عام بندہ بھی ہو اب تعلیم جو علم جو ہوتا ہے علم بہت ضروری ہوتا ہے اب یہ علم جو ہے اس کی اوپر دیکھ لیں کہ ہمارے سارے حکمران اس میں سارے ہمارے طاقتر حضرات کیوں نہ ہو ہمارے سیاستدان ہو ہمارے عام بندہ بھی کیوں نہ ہو اپنے بچوں کو کافر ملکوں میں ہی تعلیم حضر کا نگلی بھیجنا چاہتا ہے یہ آپ دیکھ لیں انہی کافر ملکوں نے اپنی ادارے بنائے ہوئے ہیں جس اوکسو یونیورسٹی ہے کیمبریج ہے ہارورڈ ہے اسٹیلی کی یونیورسٹی ہیں کینیڈا کی یونیورسٹی ہیں اور سارے لوگ وہاں پہ تعلیم حصل کر کے فخر محسوس کرتے ہیں اس چیز کے اوپر لیکن ہمارے ملک کے اندر آپ چکی ہے کہ پورے ہمارے ملک کے اندر کب دیکھا آپ نے کبھی کوئی بندہ کہتا ہو کہ اس یونیورسٹی سے میں نے تعلیم حصل کی ہے کہ میں یہاں پہ بڑے بڑے فخر محسوس کر رہا ہوں کبھی دیکھا کافر ملک پہ ہمارے ملک کے اندر آتا اور تعلیم حصل کرنے کے لیے مین پوائنٹ میرا یہ ہے کہ میں دیکھا وہاں کے حکمران وہاں کے چیفہ آرمی سٹاف اور کوئی بھی جہاں طاقتہ حضرات ہیں عام لوگ ہیں اپنے بچوں کو ہمارے ملک کے اندر حاصل پاکستان کے اندر اور کسی اور مسلم محلک کے اندر یونیورسٹیوں بیجتے ہوں اور فخر محسوس کرتے ہوں اور وہاں سے واپس آنا یا نہ آنا وہاں بہت بات کی بات ہے آپ پاس آگے کہتا ہوں میں نے اس یونیورسٹی سے خطیں ہم نے تعلیم حصل کیا ہم آج تک دنیا کو جو تعلیم کا میں نے بیسک پوائنٹ بیان کیا یہ نوہ پوائنٹ ہے ایک بھی ایسی کوئی یونیورسٹی دے سکیں کوئی ایسا ادارہ دے سکیں جس کے اوپر فخر کر سکیں یہ ادارہ جو ہے دنیا کے ٹاپ اداروں کے اندر ہے آپ اپنا جا کے ذہنکن چک کر سکتے ہیں کہ ہماری ذہنکن دنیا کے اندر کس لحاظ تعلیم کے لحاظ ہے اور تعلیم ہی کوئی ہوتی ہے جب میند بنیاد ہوتی ہے کسی ملک کو اوپر لے جانے کے لیے تو ہمارا وہ آپ کے سامنے ہیں مجھے ذہبات کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہی اسی وجہ سے آج ہمارا ہمارا حال چک کر سکتے ہیں اور ان کا حال چک کر سکتے ہیں اور اسی کی اوپر آج جیتے ہیں مردی آپ بیٹھ کے بڑی بڑی مناڑے لگا لیں جنت دوزوں کے سیٹیکٹ دے لیں اور بڑی بڑی باتیں کال لیں قرآن کے حافظ بنا لیں دنیا میں پہلے بھی زلیل ہوئے ہیں اب بھی زلیل ہوں گے ہزار سال تک آگے بھی جا کر زلیل ہوتے لیں گے اگر پاکستان اس وقت تر برقدار رہا جیتے ہیں بڑی 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 باتیں کال لیں بڑی بڑی آجتے ہیں سنا لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا بھائی اب آخری بات کرتے ہیں عورتوں اور بچوں کے حقوق کے بارے میں جو کیونکہ عورت جو ہوتی ہے کسی ملک کے اندر اس کی بیگ پرن ہوتی ہے بہت اہم کردار دار کرتی ہے بچے جو ہوتے ہیں اس ملک کا مرس تک بھی لوتے ہیں اپنے ملک میں دے سکتے ہیں کہ ہم ساتھ سے بہلے کافر ملک کے چیک کر سکتے ہیں وہاں عورتوں کے اور بچوں کا پورے حقوق حاصل ہیں کافر یہ دسوان میرا پوائنٹ ہے پورے ان کا حقوق وہاں پہ حاصل ہیں وہاں بھی بڑے مثال پیش آتے ہیں لیکن وہاں پہ عورت کی سنی جاتی ہے وہاں پہ اکور بھی سسٹم ہوتا ہے وہاں پہ یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ عورت چار چار دواری کے اندر رہے اس کے ساتھ جو زیادتی ہو اور ایسا کوئی چکر نہیں ہوتا ہے بچوں کے ساتھ بھی جو زیادتی یہاں بھی کیسے آئے ہیں پیش آتے ہیں اس کی اوپر وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ پادری ہے کوئی بڑا سیلیبرٹی ہے کوئی سیاستدان ہے بہت طاقتر بند ہے یہاں پہ آپ میں آپ کے سامنے لسٹ پیش کر سکتا ہوں آپ خود بھی آن لائن جا کے چک کر سکتے ہیں انہی کافر ملکوں کے اندر بہت بڑے نامور لوگوں کو بہت طاقتر لوگوں کو سخت سزائی ہوئی ہیں بچوں کے چکر کے اندر اور عورتوں کے ساتھ زیادتی کے چکر ہیں اندر بہت خالی وڈی کے ڈریکٹرز کا آپ کے سامنے لے سکتا ہوں ہاروی وائنسٹائن ہے جیفری ایپسٹین ہے بڑے بڑے نام ہیں ان کے وہاں پہ حالانکہ یہ یودی بھی ہیں اگر آپ کے اطلاع گرد ہیں بڑے بڑے طاقتر حضرات کو وہاں پہ سخت سزائی ہوئی ہیں بچوں کے ساتھ چھوڑے بچوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ وہاں پہ یہ چیز ہے کہ عورت کا مطلب ہے پورے حقوق کا اصل ہے اور اسی وجہ سے وہاں پہ عورت نے ایک اہم کردار دا کری ہے مارشلے کے اندر اور پورا کونفیڈنس ہے اور اسی وجہ سے وہ مارشلے جن وہاں جانا چاہتے ہیں جس طرح مرضی آپ کہہ لیں ہم اقصر لوگ کہہ رہتے ہیں وہاں جو بڑی بے ہوئی آئی ہے تو یہ ہے تو وہاں عورت جو بڑی کر رہی ہے اگر یہی کری تو بجن وہاں پہ نہ جاؤں پہ کیوں وہاں جاتے ہیں کیوں آپ آرے طاقتر لے کے عام بدے وہاں جانا چاہتے ہیں ہمارے ملک کے اندر چاک کر سکتے ہیں کہ عورت کا کیا جتنی تظلیل ہمارے ملک میں عورت کی عوری ہوتی ہے ہم عورت کو وہ اپنے حقوق دینے لیے تیاری نہیں ہیں ہر بندہ جس کا جو دل کرتا عورت کے بارے میں جس طرح کی عجیب قسم گیا آپ دے سکتے ہیں جو گیت گانے وغیرہ بنا کے ان کو تظلیل کی جاتی ہے عورت کی کئی ایریاس کے اندر چھوٹی لڑکی کیوں شادی کر دی جاتی ہے بیش دیئے جاتا ہے اسلام کا نام کے اوپر وہاں ہمیں دے سکتے ہیں کئیوں کو ستی بنا دی جاتا ہے کرانے شادی کر دی جاتی ہے تاکہ اس کو جداد میں حصہ نہ دیرن پڑے اب دے سکتے ہیں پھر کہتے ہو کہ جو بچہ آتا اپنا رزق خود لے کے آتا ہے پھر اس کے لیے ہمارے ملک پھیرے ہوتے ہیں عورت پیدا ہو جائے ساتھ یہاں جید آجاتا ہے اور باتیں ہم اسلام ہی کر رہے ہوتے ہیں اس کو اسلام کی تعلیمات ہم یہ اس کو شادی کر قرآن کے نیچے سے گزار رہے ہوتے ہیں اور پھر اتنی ہی بتر زندگی گزاری ہوتی ہے وہ قرآن کے نیچے سے گزارنے لیے بات کہاں گئی قرآن نے اس کی فائد کیوں نہیں گئی کوئی بھائیان یہ چیزیں آپ کے ذہن کے اندر یہ فطور بیٹھی ہوئی ہیں یہ کسے کہانی ہیں جو مردی کے باتیں کر لیں کیونکہ عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنبی جیسا ہمارے ساتھ بچوں کی بات کی ہے ہماری محجدوں کے اندر گلی مولیوں کے اندر بچوں زیادتی کے واقعات فلڈیڈ ہو چکے ہوئے ہیں یعنی ایک سلاب آیا ہوا ہے وہ ہمارے یہاں پہ آگے دیکھتے ہیں بچوں سے زیادتی پیش آتی ہے وہ مامان باہ پریشر میں آکے خود ہی معاف کر رہے ہوتے ہیں ہمارے مولی حضات جا کے خود ہی کھتے ہیں اس کے فیصلے کر رہے ہیں کوئی کیس جو ہے کوٹ پر نہیں جا رہا عزت کے بنیاد کے مذہب کے بنیاد کے اوپر وہ مذہب کس کام کا ہے بھائی جو ایک چھوٹے بچے کو تحفظیم دے سکتا جو ایک مسجد کے اندر قرآن و خدیث کے جو بندہ ہے قرآن و خدیث جس کے سینے میں قرآن ہے وہ بیٹھ کے آکے اس بچے ایک ساتھ زیادتی کار رہا اس مدرسے کے اندر اسی مذہب کے نامے معاف کر رہے ہیں یعنی یا نہ ایسا مذہب پر قرآن رہا سکتا ہے نہ ایسا معاشرہ پر قرآن رہا سکتا ہے کیونکہ ہم خود ہی باعث بنے ہوئے ہیں اپنے معاشرے کو حراب کا تباہ کرنے کے اندر باعث کے باعث بنے تباہ ہم نے کر دیا ہوئے مذہب کو ہم نے ویسے ٹکری ٹکری کر دیا ہوئے ہر بندے کا اپنا قیدہ ہر بندے کا اپنا مذہب ہے ہر بندے کے اپنے اپنے قطعے اس کے کوئی بنائے ہوئے حصول ہے مذہب کہ یہ ہمارے سامنے ہیں یہ میں آپ کے سامنے دس پوائنٹ بیان کی ہے میں یہاں بیٹھوں اور آپ کے سامنے بیٹھ کے بڑی لمبی لمبی باتیں کر سکتا ہوں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ ہے وہ ہے لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ دس پوائنٹ کے اندر مختصر بیان کر سکوں زیادہ بات میں نے مذہب کو سامنے رکھے کی یہ ہے تعلیم کو سامنے رکھے کی یہ ہے ٹکنالوجی کے بارے میں کی یہ ہے حقوق کے بارے میں کی یہ ساری باتیں آپ کو سامنے کی مقصد یہ ہے کہ یہی چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان کو روضہ مارزنگی میں کو سامنے کرنا پڑتا ہے خاص طور پر ہمارے بولے کے اندر مذہب کوئی بڑا اہم کردار ہے ہماری تقوطہ عوانوں کے اندر بھی عام لوگوں کے اندر بھی تو اس کو سامنے رکھے میں نے بات کی کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ کو ایوری ڈی ان کو سامنے کرنا پڑتا ہے اگر آپ ان کو فکس نہیں کریں گے تو آپ کے سامنے سارا معاملہ آ چکا ہوا ہے کہ اس میں لمحی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی پر میں میرا مقصر یہ تھا کہ آپ کے سامنے جو میں دس پوائنٹ رکھے ہیں ان دس پوائنٹ کو سوچیں ان کو سچے دل سے سوچیں آپ نے دل پر آتھا کر سوچیں کہ کیا ہم ان پوائنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہمیں ایک انسانی معاشرہ ایک نورمل معاشرہ کے جو چیز ہوئے وہ کہلانے کے قابل ہیں کیا اس مقام پر ہم ہیں جب تک ہم اس بات کو نہیں جانیں گے سچ کو نہیں جانیں گے اور سچ کو سامنے کوشش نہیں کریں گے سچ کا سامنا نہیں کریں گے اور وہ سچ جو دوسروں کو سنانا چاہتے ہیں اپنے آپ سے نہیں بولیں گے تب تب ہم ایک انچہ آگر نہیں بار سکتے وہی میں ایک سا کہتا ہوتا ہوں کہ خود ہی کوئی کرب لاندیتنا کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتائی تیری رضا کیا ہے اینڈرو میں میرے کوئی ایسی بات جب پچھن لگی اس سماتے چاہتا ہوں میں thank you very much